نمشکار آپ کیتھل بیگ نیوز دیکھ رہے ہیں میں ہوں عجیسیدی تصویریں کیلرام گاؤں کے کردم رشی سٹیڈیم کی ہے جہاں پر ہر سال گوگا نومی کے اوسر پر کھیل کروائے جا رہے ہیں اور آج اسی دشا میں کیلرام گاؤں کے کردم رشی سٹیڈیم میں کبڑڈی کا کھیل کروائے جا رہا ہے ساتھ میں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیڈی در پیڈی یہ پرمپرا چلی آئی ہے اور اسی پرمپرا کے ناتے آج پھر سے کیتھل کے کیلرام گاؤں میں یہ کھیل کروائے جا رہے ہیں بزرگوں کی یہ پرمپرا ہے کہ گاؤں کا بھائی چارہ بنا رہے جس طرح سے گاؤں میں تین بگڑ موجود ہیں تو تینوں بگڑ سوہارد سے بھائی چارے سے اپنا جیون یاپن کر سکے تو اسی دشا میں اس پہل کو دیکھا جا رہا ہے حالانکہ باقی کے گاؤں میں بھی اس طرح کے کھیل کروائے جاتے ہیں لیکن کیلرام گاؤں کے ان کھیلوں کی رنگ ہی نرالہ ہے اس کے پیچھے موٹے ویجی گاؤں کا بھائی چارہ گوگا نومی کے ہر ورس پورا گاؤں یہاں کبڑی دیکھنے آتا ہے گاؤں کے لڑکے کبڑی کا بڑیا کھیل دکھاتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی صلاحی پرمپرا ہے اور بچے اسے وہ جیویت رکھے ہوئے ہیں اوی پیڑی سے امید ہی ہے کہ بچے لگاتار کھیلیں اچھا پردرسن کریں باہر اچھا کھیل کے گاؤں کا نام روشن کریں یہ ہی یوی پیڑی سے ہماری امید ہے الیکشن اپنی جگہ ہیں اور گیم اپنی جگہ ہیں یہ ہمارے گاؤں کو صبح گیا ہے آج سے نہیں بزرگوں سے ہمارے دادہ پردادہ ہمارے پیتا جیور اور اس کے بعد یہ نئے نوجوان خاص کر گوگا نومی کے صبح افسر پر ہمارے گاؤں میں کبڑی کا ویسے سائزن ہوتا ہے اور اس میں پورا گاؤں شریخ ہوتا ہے دیکھنے کے لیے اور بڑا آنند آتا ہے اور بڑا اچھا میچ لگتا ہے اور لوگ جو اچھے چھے پلے رہے ہیں ان کی تاڑیاں بجا کر ہاں ہلا کر کر جو حریانہ کا ایک کلچر ہے وہ سلاف جائی کر کر بڑا آنند میں پورا دن جاتا ہے بڑا انتظار ہوتا ہے پورا سال ور ویٹ کرتے ہیں بچے پریکٹس کر کے اس دن کا ویسے انتظار کر کر بڑا اچھا میچ دکھاتے ہیں اور اس میں ہمارے جو کمیٹی ہے بلوان جی کنڈوں ہمارے پردان ہے وہ اس کا بڑا دیان رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی تیرے کی بوستہ ہو اس کا پر ویسے اس دیان رہتا ہے بڑا اچھا ہے اوزن ہوتا ہر سال چیار کھلاڑے مارے نیشنل لیول پر گئے ہیں اور انہوں نے روی کیلرم ہے جیسے اچھا پلے رہے پنجاب میں کھیلتا ہے ہمارے گاؤں کا نام روشن کر کھیلر کا باہر بھی چرچہ ہوتا ہے ہمارے گاؤں کے ہر ایک آدمی کو ان کے اوپر گروہ ہے بڑا اچھا لگا ہے جب یہ نام آتا ہے روی کیلرم بہت بڑیا اور امید کریں گے بچے آج کل کا جو محول ہے وہ نصہ سے خاص کر مطلب لیپتا ہے اس کو چھوڑ کر گیم کی طرف جائے آج دیکھنے لگ رہو گیم کرنے والوں کی کتنی ویلیو ہے ڈی ایس پی لگ ہریانا سرکار بڑا ان کے پروسان دیتی ہے چاہے وہ مان لے بجرنگ پونیا ہو چاہے وہ گیتہ فوگاٹ ہو آپ کہیں بھی دیکھیں جو بچہ پڑا ہی میں تھوڑا سا بھی ہر ماں باپ سے امید کروں گا جو بچہ تھوڑا سا بڑا ہی میڈے لے اس کو گیم میں ڈالو اور وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہے بس سرتے continue practice کریں اس کے پیچھے بوزرگوں کی سوچتی کہ جو یوہ ورک ہے وہ نصے سے دور رہے گا اور ایک اچھا یوہ جو دیش کو بورڈر پر اچھا یوہ ملے گا اور اس کے علاوہ اب سرکاریں بھی اتنا سہیوگ کرتی ہیں کھلاڑیوں کا کہ بہت زیادہ بہت موٹا ہی نام دیتی ہے میں تو یوہوں کو کہتا ہوں کہ وہ ایک profession کے طور پر ویابسائے کے طور پر کھیلنے کو اپنا سکتا ہے اور یہ جروری نہیں کہ گورنمنٹ نوکری ہی گورنمنٹ نوکری میں آپ دس پانچ دس سالی پریاس کرو گے تو آپ کل رک مشکل سے کل رک تک ہی پہنچ پاتے ہیں ہمارے دیات کے بچے پولیس میں لگ گے کل رک لگ گے پٹواری لگ گے گیم ایک ایسا ویابسائے کہہ سکتے ہو اس کو تو اس کے بل پر آپ ڈی ایس پی ایس پی تک برتی ہو سکتے ہو ڈریکٹ ایک بیڈ سے بچ سکتے ہو آپ یعنی کہ ایک ہزاروں لاکھوں کی کروڑوں کی بیڈ ہے بیروزگاروں کی اور دوسری طرف مشکل سے سینکڑوں میں بچے ہیں جو کھلاڑی ہیں وہ ایک لائن میں الگ ہوتے ہیں تو آپ ایک بیڈ سے الگ بھی جا سکتے ہو ویابسائے بھی اپنا کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شریر بھی مضبوط اور سکتی سالی بنتا ہے اور آس پاس پورے ہریانہ میں پورے بھارت میں آپ کی پوری پرسنلٹی بھی بنتی ہے جان پہچان بھی جس جو ویکتی آپ کو جانتا بھی نہیں لیکن وہ فیس ویلیو سے آپ کو جانتا ہے کہ یہ ہریانہ کا کیتھل جیلے کا پلیئر ہے آپ نے دیکھا گا ابھی کومن ویلتھ گیم چلے ہوئے تھے تو ہریانہ ایک ایسا پرانت ہے جس کے اکیلے ہریانہ کے 50% پلیئر تھے اور باقی پورے انڈیا کے 50% پلیئر تھے جو کومن ویلتھ میں میڈل لے کر آئے ہیں اب ان پلیئروں کو چار کروڑ ملتا ہے تو میرے اس آپ سے مشکل سے یادی کوئی جوب گورنمنٹ کرتا ہے بچہ تو وہ مشکل سے کروڑوں روپی اپنے پوری لائف میں نہیں کما پاتا تو سبھی گرام واسیوں سے میرا نیویدن ہے کہ ہمارے گرام کیلرم کے کئی اچھے پلیئر ہیں کبڑڈی کے جو باہر تک کھیلنے جاتے ہیں ان کا شہیو کریں ایک ایک بچہ بھی یادی ہمارا بار یعنی کہ ہریانہ سے بار یا بارت سے بارا یادی کھیلنا جاتا ہے تو ہمارے پورے گاؤں کا نام وہاں ہمیں ٹی وی سکرین پر دیکھنے کو ملتا ہے اور بڑا گروب محسوس ہوتا ہے جب ہمارے اس گاؤں کے اس جلے کے بچے بار انتراشتی اشتر پر کھیلتے ہیں یہ گاؤں کیلرم میں بہت پرانی پرمبرہ ہے کہ ہمارے جو بجرگ ہے اس سمیہ سے چلی آ رہی ہے تو آج یہاں گاؤں کیلرم میں کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں کمیٹی کے جو ہمارے تینوں بگڑ ہے تینوں بگڑ کے یوہ ساتھی اس کے سدسیہ ہے اور مل جل کر کے تیاری کرتے ہیں اور بڑیا میچ اس کیلرم میں کروای جاتی ہیں تاکہ آنے والے سمیہ میں جو کیلرم کا یوہ ہے وہ دیش اور پردیش میں کھیلوں کے اندر کھیاتی کو پرابت کرسکے اپنی جو ٹیم ہے چاہے کبڑی کی ہو چاہے کوستی کو اس کو ویجے دلاسکے اس لیے یہاں چھتی برادری کا بائی چارہ ہے یہاں پر کوئی بگڑ واد کوئی جاتی واد کوئی چھتر واد نہیں ہے یہاں سبھی جاتیوں کے سبھی بگڑوں کے سبھی بائی مل کر کے میچ ہوتے ہیں اور جو کمیٹی ہے میں اس کا بھی دنیواد کرتا ہوں کہ اس پرمبرہ کو نباتتے ہوئے وہ لگتار اچھا کاریہ کر رہی ہے کہ جو بچے کھیلتے ہیں ان کے لیے کھیلنے کا ایک نشتیت جگہ ملے اگر سٹیڈیم کی ویبستہ ہو جائے تو ہمارا ماننا کہ ہمارا گاؤں کا بچہ نیشنل ستر پر بہت بڑی اپردشن کر سکتا ہے اور گاؤں کا نام روسن کر سکتا ہے میں نریسک مار کھلنم سے اور آپ کے چینل کے مادم سے میں یہ کہنا جاتا ہوں اپنی سٹیٹ سرکار سے کہ میرے گاؤں سے پلیئر پہلے بھی ہمارے بجورگ ہوئے ہیں بولیوول کی ٹیم ہماری ہوتی تھی پہلے بتاتے تھے جیلا سنگرور ہوتا تھا اس میں بھی اول آتی تھی اور میں بھی ایک انڈیا میڈلیسٹ ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ سرکار ہمارے گاؤں کی طرف یا پھر ہمارے بلوک کی طرف دیکھ کر کے یا ہمارے لوگوں کی ہمارے بچوں کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کہ ایک گاؤں میں کچھ ایسی ویوستہ کرے ایسا سٹیڈیم کوئی ایسے جگہ جو بچوں کو کسی بھی موسم میں وہ اپنی پریکٹس کو جاری رکھ پائیں اور ان کے لیے ویوستہ کی جائے ایک کوچ یا پھر دیشا نردیسے کوئی سکھ سکی تاکہ وہ بچے مطلب کانٹینیو آئے اور ان کے دیشا نردیس میں اپنی پریکٹس جاری رکھیں جاری رکھیں